بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گلاس لیا ہے اس میں چاولوں کو ماب کر لیا ہے یہ گلاس آدھا کلو چاول بنتے ہیں تو آدھا کلو میں نے چاول لیا ہے تو آپ کسی بھی چیز میں ماب کر سکتے ہیں پھر اس سے ہم پانی کا سسٹم دیکھ لیں گے اگر ایک گلاس ہم نے چاول لیا ہے یا ڈیڑھ گلاس تو تین گلاس پھر پانی ڈالے گا اس سے ڈبل یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چکن بھی آدھا کلو لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی چکن نہیں سکتے ہیں ایک میں نے پیاز لی ہے یہ دیکھیں میں نے کٹ لیا اس کو اور لسن لیا میں نے دو چمچ ادھا رکھ لیا ہے ہر امیش میں نے کوٹ کے رکھ لی یہاں پہ یہ میں نے بریانی مسالہ لی ہے لال میرچ ہے گرم مسالہ ہے اور کالی میرچ ہے اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہیں دال چینی ہے بڑی علاچی ہے ہنجی اور یہ کالی میرچ ہے لونگ ہے اور سبت علاچی ہے دو اور ساتھ ہے ذردرہ تو یہاں پہ ہم چکن کو نمک لگائیں گے نمک میں نے آپ کو اس لیے نہیں وہاں پہ بتایا کہ پہلے یہ چکن کو نمک لگے گا یہ لسن ادھرک اور ہر امیش کا پیسٹ یہ میں نے ساتھ چکن میں مکس کر کے ایک سائیڈ پر میں رکھ دوں گا یہ دیکھیں یہ مکس کر رہیوں میں آپ نے اچھی طرح نمک لگانا ہے ساتھ ہی آپ نے لسن ادھرک اور ہر امیش کا پیسٹ بھی لگا جا کہ آپ نے چکن کو ایک سائیڈ پر رکھ دینا ہے یہاں پہ ہم شروع کر لیتے ہیں بریانے کی تیاری کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے گھیئ ڈال دیا ہے یہاں پہ ہمیں گھیئ ڈال رہی ہوں یہاں پہ ہم گھیئ ڈال رہی ہوں یہ سی گھی ڈال رہی ہوں میں نے آپ کوئی سا بھی اور لے سکتے ہیں آپ کے مرزی ہے یہاں پہ ہمارا جو گھیئی ملٹ ہوگی میں ہمیں سارے مصالے ہیں جو کہ دیں ساتھ میں پیاس ڈال دوں گے اور اب اس پیاس کو ہم فرائی کریں گے جب تک یہ براؤن نہیں آتا ہے جیسے ہی ہمارا پیاس براؤن ہوگا تو پھر ساتھ یہ میں وہ جو ہم نے چکن کو لسن ادرک ہریمج لگا ہی یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا پیاس براؤن ہوگیا ہے تو اب یہاں پہ ہم چکن کو ڈال دیں گے جو ہم نے لسن ادرک نمک اور ہریمج لگا کے ہم نے اس کو رکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اب یہاں میں اس کو فرائی کرنا شروع کر دوں آپ نے پہلے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے یہ اس کا مین جو ٹریک ہے اس کا یخنی پلاو بریانی کا کہ آپ نے براؤن کرنے کے بعد چکن کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے لسن کے ساتھ ادرک کے ساتھ اور ہری مرچ کے ساتھ اور ساتھ نمک تو لگا ہوا ہے آپ نے نمک اینڈ بجا کے چیک کرنا یہ ہم نے پہلے لگا لی ہے تو آپ نے نمک نہیں ڈالنا یہ اس کی مین چیز ہے جو آپ نے بھوننا ہے اسی سے پوری جو پلاو بہت ہی مزے کا ذائقہ آئے گا پھر مسالوں کی خوشبو تو نکلے گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نمک کو تھوڑا چیک کیا ہے تو اب بھی تو نمک بلکل اچھا لگا ہے اس کا مطلب چکن میں بھی جائے گا اور جو فلیور ہے وہ لسن کے ادرک کے اور ہری مرچ کا اور نمک کا بہت اچھا یہ ٹیسٹ آئے گا جب آپ کھائیں گے تو وہ بوٹی میں بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا ہاں جی یہ دیکھیں یہاں پہ میں بھونائی کر ر بھی تک میں نے اس کو پانی نہیں لگایا پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے پانی تب بھی لگانا چاہیے جب ضرورت پڑتی بس آپ کا نیچے نہیں لگنا چاہیے ہاں جی اس کو آپ فرائی کریں آپ فرائی کرتے جائیں گی اچھے طریقے سے آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بھونتے ہوئے دکھا رہی ہاں جی یہ دیکھیں یہ میں مسلسل چمچہ چلا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے طریقے سے بھون جائے پھر میں چمچے کو رکھ دیا یہ دیکھیں اب نزدیک سے دیکھ ملکی آرہ کچن میں ہمارے خوشبوں میں پہلی ہوئی اور انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے آپ کے کچن میں بھی ایسے ہی خوشبوں میں نکلیں یہ دیکھیں یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے بھونائی ہو چکی یہ دیکھیں اب یہ بھی میں بھون رہی ہوں یہ دیکھیں اس کا مین کام یہ 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 اس کا مین ٹریک ہے آپ نے جو چکن کو اچھے طریقے سے آپ نے ایک دفعہ بھونائی کر لینی اب بھی تک میں نے کوئی یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں نے وہ جو مسالے آپ کو دکھایا تھے بریانی ہے لال مرچ مرچے گرم مسالہ اور کالی مرچے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو کوئی لمبا چوڑا میں بھوننا بس آپ نے ایک دو دفعہ چمچے چلانے آپ نے تو ساتھ ہی جو آپ نے پانی ڈال دینا میں نے آدھا کلو چاوہ لیے تھے ڈیڑھ گلاس ہوا تھا تو میں نے تین گلاس پانی کے ڈال دیا یہ دیکھیں یہ آپ نے اپنی حساب سے لے لینا یہ دیکھیں یہ میں اچھے طریقے سے سارا مسالہ اس کے اندر کر دوں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا پانی ڈال چکا ہے تو یہاں پہ میں اس کو دس منٹ کے لیے وہ پریشر لگا دوں گی یہ دیکھیں پدینہ تھا پدینہ پہ میں نے سارس ڈال دیا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پریشر لگا دیا دس منٹ کا آپ نے نہ بھی لگانا ہو تو کوئی مسئلہ نہ ویسے یخنی بنا سکی اب یہاں پہ یخنی نکلے گی دس منٹ میں اور ساتھ ہی پھینے میں نے پھر یہ زردہ رنگ جو ہے میں نے کہا اس کو بھی میں بنا کر رکھ لیتی ہوں سارس پہ جب تک ہمارا پریشر لگا ہوا ہے تو یہ والا کام تو میں کر لوں ہاں جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ میں نے پریشر کھو یہ دیکھیں یہ یخنی ہو چکے ہمارا چکن بھی اچھے طریقے سے گل چکا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھا خوشبو یہاں پورے کچھن میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے تو میں تو کہتا ہی آپ کے محلے میں بھی پھیلے گی خوشبو میری بھی پھیلتی مجھے بھی بوچھتے ہیں کیا بات ہے بڑی خوشبویں آ رہی ہیں یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ میں چاول کو ڈال رہی ہوں آپ بھی یہ دیکھیں بہت اچھی خو کیا ہی بات ہے آپ گھیلے سکتے ہیں اوائل لے سکتے ہیں آپ کی مرضی کچھ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چاول ڈال چکی ہوں اب یہاں پہ ہم پکنے دیں گے چاولوں کو ذرا کھڑ سا ایک بوائل آ جائیں تو یہ میں نے بوائل آ جائیں اس لئے میں نے ڈھکنوں پر لگایا ہے یہ دیکھیں جی اب ہمارے چاول جو پکنے شروع ہو گئے یہی مین ایک ٹائم ہے آپ کے پوری محنت یہ یہی ٹرک ہے یہ وہ پہلا تھا یہ دوسرا ہے کہ چاولوں کو بڑا دیکھ کے آپ نے دیکھنا کہ کہاں پہ جا کے اس کو آپ نے دم دینا ہے یہ دیکھیں آپ آپ کی چاولوں میں ہلکہ ہلکہ پانی رہنا چاہیے یہ دیکھیں آپ یہ چاولوں کو ہلا رہی ہوں تو یہ Bros تھوڑا تھوڑا پانی ہے یہاں پہ آپ نے ڈھکن بند کر دینا ہے یہاں پہ ہانجر اس کے بعد آپ نے دس منڈ دم لگاستے کے افراد تو میں پانچ منڈ کے بعد کھول کے اچھے میں زردہ رنگوں اور وہ ڈالوں گی پودینہ ابھی جب تک میںدہ دم لگایا ہو ہے تو یہاں پہ میں نے کہا دنہیں بنا لوں میں نے میں لا یقulo امہstersیں جیٹسیں بیٹ MURنarms کریں مورن مامور سکتے ہیں پیاز کمالmente کنیس quot حصور بہتر میلي کا بڑھنٹarak تو یہاں پر میں ہیںДа لیے خیرے کا رائتہ goosebumps آپ اپنی ملزی سے کچھ بھی اٹڑ کسکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں ملزی سے کچھ بھارد کرسکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں دم کھلا ہے اب یہ تقریباً آٹھ منٹ ہوئے ہیں تو یہ دو منٹ پہلے میں نے دم کھلا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر میں زردہ رنگ ڈالوں گی اور ساتھ میں پدینہ ڈالوں گی آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے ڈھکن کو بند کر کے آنچ تیز کر کے پھر پوری وہ ایک بھاب بنا لینا ہے بنا لینا ہے تو پھر آپ نے دم کھولنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک تین میند کے بعد میں نے دم کھول دی ہے یہ میں نے آپ کوئی کٹھا ہی دکھا دیا اتنا تو آپ پھر آپ کو بتا چلی جائے گا میں نے آپ کو بتا دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اچھے اور پیارے چاول آ رہے ہیں بکل کوئی لینس نہیں ٹوٹی ہمارے چاولوں کی یہ دیکھیں بہت اچھی شکل آ رہی ہے یہ دیکھیں یخنی بھی نکلی ہماری ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں یخنی نکال کے جو ہم نے ڈالنے ہیں چاول بیج میں وہ جب فلیور نکل کے آئے گا دیکھی وہ جو لسن اور ادر کا پیسٹ ہم نے ڈالا تھا پدینہ ڈالا تھا ابھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کی بریانیاں ہیں پلاو ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن آپ ایک دفعہ یہ بنائیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا ہم نے کیا بنائے یہ دیکھیں چاول دیکھیں آپ اور ان کی شکل دیکھیں یہ وہی چیز ہے کوئی ہم نے اس میں نہیں یہ دیکھیں میں نے کہا تھوٹھے دیگی ٹچ ہے تو میں نے پلیٹ سے نکال کے آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے چاول آ رہے ہیں میں کہتا ہوں ہمارے اللہ میں آ کے کتنے پیارے رنگیں کیا خوبصورت دیکھ کے ہی موہ میں پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اپنے ڈیش لے لیے تو یہ دیکھیں یہ میں ڈال رہی ہوں اور میں اب آپ کو پریچر میں بھی دکھاؤں گی کہ تمہارے بلکل بھی چاول لگی یہ دیکھیں اتنے اچھا اروما فلیور یہاں پہ پورے کچن میں خوشمیاں آ رہی ہیں ہمارے بہت ہی مزے کہ چاول بن گئے آپ بنائیں گے کھائیں گے تو پھر ہی آپ کو بتا چلے یہ دیکھیں دیکھیں نظریک سے بھی آپ دیکھیں کوئی ہمارا چاول نے ٹوٹا فرس کلاس قسم کے ہمارے چاول بنے اگر آپ کو میری یہ ڈیش اچھی لگے تو آپ نے کومنٹ بھی کرنے شیئر بھی کرنا سبسکرائب بھی کرنا اور لائک کر دیا کریں یار اتنی محنت کر رہی ہوں میں تو آپ کی سپورٹ بھی تو چاہیے نا اگر آپ کو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دیکھوں گا کچھ لگا ہے نیچے بلکل ہماری دیش کی بزارہ سا بھی نہیں ہمارے چاولوں کو یہی تو مین ہوتا ہے پہلے آپ نے ساری تیاری کی اینڈ پر جب آپ دم دیتے ہیں تو آپ کے چاول نیچے نہیں لگنے جائے ان چیزوں کا تو آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کتنا پانی رہ جائے تو ہم چاولوں کو دم دیں اور یہ تو مین اس کے ٹریک ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ٹیپ سین ٹریک یہ ہوتے ہیں انسان کے کیونکہ چاول ہی نہیں بن جاتے ورنہ تو آپ صحابت چاولوں کو آپ ٹوٹا کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارے چاول آ رہے ہیں یار موں میں دیکھے پانی آ رہا میں آپ کو بڑے نزدیک سے دکھا رہی ہوں میں نے کہا آپ پوری ڈیش کو اچھے طریقے سے منیٹر کر لیں دیکھ رہے آپ کو پتہ چلے آپ جیسے میں نے بنایا آپ نے ویسے گھر میں بنانے آپ کے چاول نہ مزدار بنے تو آپ پھر مجھے کہیے گا کمنٹ میں کبھی آپ نے تو ایسے کہا تھا بنے تو نہیں آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے پہلے ریڈی کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے بنانے کے لئے سٹارٹ ہوں تاکہ آپ بلکل نہ مکس نہیں ہو رہا یہاں بھی میں تھوڑا سار آجتا لیا تو ابھی میں ایک بیٹ آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں ہاں جی یہ دیکھیں یہ میں ڈال رہی ہوں اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو کھا کے بھی دھگا آگے بیچے سمجھے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دکھاتی ہوں رکھ دیتی ہوں لیکن آج میں نے کھائیں ہاں جی یہ دیکھیں میں نے کھائیں یار یقین کرو میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے میں اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کروں مجھے یقین ہی نہیں آتا جب میں بنا لیتی ہوں کہ یہ میں نہیں بنائے بہت ہی مزے کے چاول بنے